کہ میں نے خود ایک کلپ سنا پاکستان کے کسی نام پر حالم دین کا انٹرویو میں وہ فرما رہے تھے کہ یزید سے امام حسین کے قتل کا کوئی حکم کوئی اشارہ یا راضی ہونا ثابت نہیں ہے یہ سب ابن زیاد نے کیا تھا میرے رونکے کھڑے ہو گئے یہ جب میں نے کلپ سنا اگلے دن میں نے کرم اٹھایا اور اس کتاب کی تطاریف چلو گی یزید کا قطی طور پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم ثابت ہے بغیر شک و شبا کے اور صرف کتب تاریخ سے نہیں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کتب حدیث سے ثابت ہے اور یہ کہنا کہ وہ ابن زیاد نے کروایا یزید کو خبر نہ تھی یہ یزید کو باعزت بری کرنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ کہاں کھڑے ہوں گے قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا اس نے حکم دیا ہے اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے اس کے حکم سے سر بریدہ لاشیں چھوڑی گئی ہیں اور سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں اس نے آپ کے لب یک دس پہ چھڑیاں ماری ہیں اس نے فتح و کامرانی کے شادیانیں بجائے اس نے لغویات بکی ہیں اور اس نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو امام حسین کو کوڈ ورز میں قتل کرنے کا حتیٰ کہ ابن زیاد نے اقرار کیا ہے کہ یزید نے مجھے دو آپشن دے دی تھی یا حسین کو قتل کر دو یا خود قتل ہو جاؤ تو میں نے اپنی جان بچائی حسین کو قتل کرنے کا آپشن دی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا حدیث کی کتاب اور فضائل اس صحابہ نے اور امام تحاوین شر و مشکل الاثار میں اور تبرانی علمو جمل کبیر میں انہوں نے یزید اور اس کے لشکر کا ذکر کر کے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا اللہ انہیں قتل کرے غروہ و ذلوہ لعنہم اللہ امام حسین سے دھوکا کیا ان کی بے توقیری کی اللہ ان پر لانت کرے یزید اور اس کے پورے ہواریوں پر سب سے پہلی لانت شریفتوے کے طور پر امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب مسند سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ دوسری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی یہ روایت ہے کہ حرم کعبہ میں یزید پر لانت بھیج رہے تھے یہ صحابی ہیں صحابی لانت بھیج رہا ہے نام لے کر یہ دوسری دلیل تو امام اعظم چونی بھیجیں گے امام اعظم رضی اللہ تعالی کی طرف یاد رکھ لیں نہ یزید پر لانت کہ قول منع منقول ہے اور نہ قول سکوت منقول ہے یہ میں ذمہ داری کے ساتھ پوری دنیا اسلام کے علماء کے لیے طلباء کے لیے کیٹیگوری کری کہہ رہا ایک قول ثابت نہیں ہے امام اعظم کی اپنی کتابیں آپ کے رسائل آپ کی کتب ظاہر روایہ امام ابو یوسف کے طریق سے امام محمد کے طریق سے وہ بھی چھوڑ دیں متقدمین سے متاخرین تک جو پہلے پانچ چھ سو سات آٹھ سو سال گزرے جنہوں نے امام آزم کی طرف قول منصوب کیا ان کا مذہب بیان کیا ایمامِ علماء میں فقہاں میں کسی ایک نے ایک نے بھی امام آزم کی طرف ان دو میں سے کوئی قول منصوب نہیں کیا کہ امام آزم نے یزید پر لانت بھیجنے کی بتاجی نہیں چاہی لانت بھیجنے سے منع کیا کوئی قول امام آزم ابو حنیفہ سے منقول نہیں ہے فرمایا کہ صرف سالحین میں دو قول ملتے ہیں اس پر لانت کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں ایک قول کے مطابق عمومی طریقے سے اس پر لانت بھیجنا جائز ہے اور امام احمد بن حمبلی کا دوسرا قول ثابت ہے کہ بتصریح یزید کا نام لے کر لانت بھیجنا جائز ہے امام مالک کا بھی قول ہے یزید پر لانت کا فرمایا امام آزم و بنیفا کے بھی دو قول ثابت ہیں ایک اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے اس پر عمومن لانت کی جائے اشارتاً اور دوسرا قول ہے اس بدبخت کا نام لے کر تاجیناً اور تصریحاً لانت کرنا بھی جائز ہے امام آزم کا یہ مذہب ہے اور چوتھا امام شافعی امام شافعی کہے کی کول ہے کہ کیوں اشارے سے کریں لانت اس بے ایمان کا نام لے کر تاجینا لانت کریں یہ چاروں ایمہ اربا کا اجباہ ثابت ہو گیا اس بدبخت لئین پر لانت بیجنے کا اب کوئی شخص اگر امام آزم کی طرح منصوب کرتا ہے کوئی اور غلط بات تو ثبوت لانا چاہیے کس امام نے یہ کول امام آزم کی طرح منصوب اب میں یہ حوالہ دے رہا ہوں امام طبرانی ان کی کتاب المعجم القبیر حدیث نمبر بھی نور کر لیں دس ہزار پانچ سو نوے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے خط لکھا کہ میری بیعت کر لیں حضرت عبداللہ بن عباس نے معذرت کر لی اس پر یزید نے سمجھا کہ شاید مجھے سپورٹ کیا ہے یزید نے حضرت عبداللہ بن عباس کو خط لکھا اس خط میں تعریف کی ان کی اور تعریف کر کے کہا کہ میں آپ کو اپنے نمائندہ قرار دیتا ہوں آپ نے بڑا کام کیا اس لئین کے خط کا جواب دیا حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے جواب میں لکھا یزید کو کہا اترانی انسا قتلہ کا حسینن اے یزید بدبخص یزید تو مجھے دعوت دے رہا ہے اپنی طرف جھکا ہو کی کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تُو نے جو حسین کو قتل کیا میں وہ بھول گیا ہوں یہ عبداللہ بن عباس کے لفظ ہے اور آگے امام حسین اور اہل بیعت نبوی کے ان سب پر تیرے لشکر نے حملہ کیا تیرے حکم کے ساتھ